قوم سے وعدہ ہے جھکوں گا نہیں سات مارچ کو ہمیں خط محصول ہوا خط میں براہ راز تحریک ادم اعتماد کا ذکر ہے جیسے ہی ہمیں خط ملا تحریک ادم اعتماد پیش ہو گئی وزیراعظم عمران خان کا اجلاس میں خطاب عمران خان نے دن را جھوٹا بولا یوں ٹرن لیا ہم نے پونے چار سالہ کرتوتوں کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دی ہے اپوزیشنل لیڈر شہباہ شریف کی گفتگو پرویز الہی وزیراعلا نہیں بن سکتے ملک کو بچانے کی غرصے ہم نے قافلی کو دعوت دی وہ ہمارے ساتھ چلنے کیلئے تیار تھے معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ کہیں اور چلے گئے عاصف علی زرداری اور بلاول ہٹو کی مشتر کا پریس کانفرنس حکومت کا اختتام جلد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا کہا کہ نا اہل حکومت کا خاتمہ ایسا ہوگا کہ دوبارہ ایسی حکمرانی کو کوئی سوچے گا بھی نہیں پیپلز پارٹی کو کئی بار آزمات چکے اعدمات مشکل میں ہے متحدہ کی اکثریت حکومتی بیرش میں بیٹھنے کی حامی حکومت کی جانب سے متحدہ کو سن کی گورنرشپ کے ساتھ ایک اور وزارت دینے کی پیشکش کی گئی ہے کھیل آخری گین تک جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی واسع کر دیا کہا کہ حکومت اولٹنے کے لیے باقاعدہ پرڈنگ ہوئی ہے اس کے ثبوت فرہم کے جائیں گے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے وفاقی وزیر حسد عمر کا بیان کہتے ہیں وزیراعظم کو جو دھمکی آمیز خط بھیجا ہے اس کے مرکزی کردار نواز شریف ہیں عمران خان کا سرپرائز بلزار کو ملا عثمان بلزار کو کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے وہترین وزیر اعلا پھر بھی قربان کر دیا گیا لیگی رہنما شاہد قاقہ ناباسی کا بیان کوئی موجزہ ہی عمران خان کو بچا سکتا ہے بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن ہے نہیں قافلیگ بھی ان کے خلاف اوٹ دے گی وزیر اطلاع سنس سیدغنی کا بیان اور ڈاکٹر کی مبینہ غفلہ سے مریض جل بسا جا بہاق مریض کے لوہیکین کا لاش فائیو اسٹار چورنگی پر رکھ کر دھرنا